موسیقی موسیقی سو ہیلو فرنس کیسے ہو آپ حب سو اچھے ہوں گے سو فرنس جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اچھی صحت کے لیے اپنے کھان پان پر دھیان رکھنا بہت ضروری ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ ساتھ آپ اسے کیسے بنا رہے ہیں اس کا دھیان رکھنا بھی بہت ضروری ہے آج کے دور میں ہماری کچن کے ساتھ ساتھ کھانا بنانے کے طریقے بھی بدل گئے ہیں جیسے آج کچن میں مایکرو ویو، اوون، گریلر اور سینڈویچ میکر جیسی تمام چیزیں اہم حصہ بن گئی ہیں اس بات میں کوئی سنشوئے نہیں ہے کہ ان چیزوں کی مدد سے ہمارا کھانا بنانا آسان ہو گیا ہے لیکن کیا ان چیزوں میں بنائے گئے کھانوں میں پوشک تتو ہوتے ہیں وہ تو سنا ہوگا آپ نے ضروری نہیں کہ اچھی دن والی چیزیں ہی اچھی ہو ٹھیک اسی طرح آپ کی کچن میں موجود لیٹیکس ٹیکنیک کی چیزیں جو آپ کو کھانا بنانے مدد کر دیئے ان کے کئی نقصان بھی ہیں جو چیزیں ہماری کچن کو شاندار لک دے رہی ہیں اور چٹکیوں میں ہمارا کھانا بنا رہی ہے وہ ہمارے کھانے میں سے پوشک تتو نسٹ کر ہی رہی ہے ساتھ ہی ہمارے کھانے کو وہ زہر بھی بنا رہی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ کچن میں کھانا بنانے کے لیے استعمال ہونے والا کوکر بھی ہماری صحت پر برا اثر ڈالتا ہے جی ہاں اس میں کھانا پکانے سے کھانے میں لگ بھگ نبے پرتیشت پوشک تتو دور ہو جاتے ہیں چان کے آپ کو حیرانی ہوگی مگر یہ بات سچ ہے کہ آپ کے کچن میں کئی برطن ایلمونیم دھاتو کے ہوں گے بتا دیتیوں کہ ایلمونیم کے برطن میں کھانا بنانے سے ایلمونیم بھوجن میں مل جاتا ہے اور یہ ہمارے شریر میں جا کر گئی گمبیر بیماریوں کو پیدا کرتی ہے جیسے لیور کی سمجھ سیاہ کڈنی کی سمجھ سیاہ اور کینسر وغیرہ آدھی فریج جسے آپ اپنی تمام پریشانیوں کا سما دھان مانتے ہیں وہ بھی آپ کی صحت پر برا اثر ڈال رہا ہے آپ جس کھانے کو لمبے سمجھ تک فریش رکھنے کے لئے فریج میں رکھ رہے ہیں وہ اس کھانے کو فریج میں موجود کلورو فلورو کاربن جیسے دوشت کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارا جو کھانا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ ہماری صحت کے لئے خطرناک ہو جاتا ہے جس کو ہم فریج میں رکھ رکھ کے کھاتے ہیں تو اگر آپ کو فریج میں کھانا مطلب رکھنا ہے تو بہت کم سمجھ کے لئے رکھیں وہ بھی آپ فروٹس وغیر رکھیں مطلب بنا ہوا کھانا نہ رکھیں اتنا ہی بنائیں جو کہ ختم ہو جائے بہت سے لوگ فریج میں کھانا بنا کے دھک دیتے ہیں پھر اسے نکاح لکھاتے ہیں یہ اتنا برا اثر ڈالتا ہے ہماری صحت پر جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے آج لوگ گھروں میں پلاسٹک کے برطنوں کا زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں لیکن اس میں انہیں کینسر کارت تک ہو ہوتے ہیں کارسینوں نے ہماری لائب کو بہت سمپل بناتے ہیں لیکن اس سے نکل استعمال کر رہا ہے تو آج ہی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے ساتھ ہی مائکرو ویو اوون پر جو فوڈ کی پوسٹکتہ ہوتی ہے جو کتنی پرتیشت کم ہو جاتی ہے پتہ ہے آپ کو وہ ساٹھ سے نب پر پرتیشت کم ہو جاتی ہے سو فرنڈز ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے اس کو رشتہ داروں میں فرنڈز رگل میں ضرور شیئر کیجئے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ الگ چیزوں کے ساتھ جو کی بہت زیادہ ضروری ہو ہمارے لئے آپ کے لئے تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تک اپنے خوبصورا خیال رکھیں سو ٹاٹا اینڈ بابای اور چنل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے موسیقی